اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حیاء کی آ بھی آئی ہر میدان میں ہمیں مرد میدان حاصل ہیں مجال کیا جو ہمیں کوئی پچھاڑ سکے یا ہرانے کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہ سکے ویسے تو ہماری ملک سے محبت اسلام سے لگاؤ اور اخلاقی بلندی دنیا بھر میں مقبول ہے لیکن یہیں پر بس نہیں بلکہ ہمارے زندہ بے مثال اور مردہ تک باکمال ہیں ہماری اجادات کا ذکر پھر کبھی سے ہی البتہ ہماری مصنوعات دنیا بھر میں مقبول ہیں بالخصوص شہد اور زیتون کا تیر اور تو اور ہمارے ہاتھوں ہیلیکاپٹر بھی پچھ پن روپے فیلٹر میں ہوا میں فراتے برتا ہے پانی سے چلنے والی کار بنا کر تو ہم دنیا کو پہلے ہی حیران کر چکے ہیں ملک پاکستان میں سب سے زیادہ محنتی طبقہ سیاست دانوں کا ہے کیونکہ ان کا الیکشن میں کھڑا ہونے جیسا غیر معمولی کارنامہ سر انجام دینا کوئی عام بات نہیں اس بات کا اندازہ یوں لگائیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ یوں تھکھار کے گرتے ہیں کہ پھر اگلے الیکشن میں ہی اٹھ پاتے ہیں اب ایسے محنت طلب کام کے بعد ان کے اوسان اور آساب جواب دے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ شہد اور زیتون کا استعمال وافر مقدار میں کرنے کو یقینی بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کھپک کے لحاظ سے ریکارڈ رکھتی ہیں جبکہ ہمارے ہاں جو شہد استعمال ہوتا ہے وہ کوئی معمولی برنڈ نہیں بلکہ بین الاقوامی حیثیت کا حمل ہے اور زیتون گری گوس کا تو دنیا بھر میں کوئی ثانی نہیں یہ شہد اور زیتون ساری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور پریشان حالوں کو خمار کی وادیوں میں لے جاتے ہیں ان دنوں اس شہد اور زیتون کو لے کر ہمارے ہم بڑا واویلہ مچایا جا رہا ہے لیکن اس میں کونسی اچمبے کی بات ہے اب عوامی نمائندوں کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ وہ اتنے اہم عہدوں پر فائز ہونے کے بعد کم از کم شہد اور زیتون کا استعمال کر سکے اور اس شہد اور زیتون کے استعمال کے بعد مخمور ہونا بھی کوئی حیرت یا اعتراض کی بات نہیں کیونکہ ہمارے رہنماؤں کا اور ہمارے قومی نمائندگان کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ وہ اتنی سر کھپائی کے بعد شہد کی ایک بودل اور زیتون کا تھوڑا سا تیل استعمال کر سکے رہی بات عوام کی تو وہ تو قیمہ کنان کے خوشبو سے ہی اپنے ہوش گوا بیٹھتے ہیں اور پریانی کی پلیٹ سامنے دیکھ کر جھومنے لگتے ہیں اور پھر بنا سوچے سمجھے اپنا اپنے بچوں کا اور اس ملک کا مستقبل کسی بھی نائی لوہار اور ڈاکو پر ہستے ہستے سپرد کر دیتے ہیں سو ان بیچاروں کے شہد اور زیتون پر اعتراض کیسا اگر آپ خود شہد اور زیتون استعمال نہیں کر سکتے تو کم ہز کم ان بیچاروں کے شہد اور زیتون پر قد غنط نہ لگائیں